الحمد للہ اللہ ذی جعلنا من المتمسکینہ ببلایت علی بن عبی طالب وعولاد ہی الماسومین علیہ السلام باواز بلند سلوات پاک مجلس دی قبولیت واسد باواز بلند سلوات حجتِ خدا امام الاسر مولا امام زمان دی آمدو سلامتی واسطے بلانتر سلوات نعرہِ تکویر سارے بولو نعرہِ تکویر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سارے بولو نعرہِ حیدری حسینیت زندہات حسینیت یزیدیت یا امام المنتظر العجل محمد و آل محمد دشمنت اللہ نت آل محمد ہر دشمنت اللہ نت آل محمد یزمتِ باوازِ بولاند سلوات قرآن آعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلات و سلام و سلام علی رسول کریم ابل قاسم محمد و اہل بیتہ طیبین تاہرین الماسومین امام بعد فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم الفاتمت بزعات من محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم و سلام علی وآلہ وسلم پہلی مجلس ہے ابتدا ہے خمسے دی چونکہ وقت اتنے وی پنجی میٹ دی دیوٹی آج دی جڑیوں قبول فرماوے زندگی رہی کل تو محول بڑھ جائے گا تو لہ تو سویں جلدی آو دے میں بھی جلدی آو دا تو انشاءاللہ اچھے طریق نل پروگرام میں کوشش کردہا مختصر جی ٹائم چونکہ ہوتے جا کے بھی پڑھنے مختصر جی ٹائم تھوڑا جیا پیغام جڑے ہو جناب تک پہنچا ہے ایک صلوات علی محمد یزمت پڑھ دیا سرزمین حجاز سرزمین حجاز تھے کچھ نوجوان بچیاں اکٹھیاں ایک گھارچ بیٹھیاں اور آپس رجھے دوسری نل گفتگو کر رہی ہیں اور نوجوان بچیاں ایک دوسری کو لو پوچھ رہی ہیں پساند تیری پساند کی ہے تیری پساند کی ہے پساند بڑی شئے اگر کوئی شئے چنگی پساند آ جائے دی غور کیتے ہیں تُساں اجی میں تُسے نوجوان نہیں ایک دوجہ کو لوگ ہوئی دے تنو موبائل کیڑا پساند دے تنو گھڑی کیڑی پساند دے تنو فلان شئے کیڑی پساند دے ہوندے ہیں نا جی ایسا حتی کی تو تک گئے دو نوجوان دوستوں لالا جی لباس ایک دوست لینا ہوئے پانا اس سے آدھا دوجہ نو ہے تنو پساند کر محبت ہے نا جی وہ دوسری نا کے لئے تنو پساند کر حالانکہ لینا اس سے پانا اس سے سلوانا اس سے لیکن اس دوست نو آدھا تنو پساند کر انجھے بچیاں نوجوان ہیں بھائی امران ایک دوجہ تو سوال پیاں کر دیں گا پہلی نا دوسری بچی کو لو پچھے ہیں تنو زیور کیڑا پساند دے عشرہ فاطمی ہے ابتدائے میں دو یا چار جملے فضیلت دے اکنے نے اس دے بعد ایک جملہ مسئبت دا تنو زیور کیڑا پساند دے کسی بچی آکیا میں نو چاندی دا زیور پساند دے کسی بچی آکیا میں نو سوننے دا زیور پساند دے آپ جوے جوے پچھے دیا ہوں یہاں نا جی کئیں کئیں بچیاں ان بچیاں ان جوان ان ضعیف ان بڑے سینے اندے بڑے ماں معرفات اندے کدے کدے کہل بڑی معرفات دے کارجاند ایک بچی بولی آکیا تو آٹھی میری پساند دے کئی پساند آؤ ادھے کلو پچھے تنو اللہ پساند کر دے ایک شیئر تو آنو پسند آوے نا آوے میں نو پسند آوے نا آوے کی فرق پہن دے او دی پسند پوچھئے جدی پسند نو اللہ پسند کر دے انو جوان بچگیاں ٹردیوں یا دروازہ مصطفیٰ تھی آئیاں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آدھا کیتہ سلام آگے پوچھنے لگی ہیں آگے زادی تو سندختر پیمبر ہو نبی خدا دی بیٹھی ہو اصلا سوال کر دی ہیں ایک دوجہ کو لو پوچھیا زیور کیڑا پسند کسے سونا کسے چاندی کسے کوئی کسے کوئی تو آٹے کو لو پوچھنا یا تو سا فرماو تو آنو کیڑا زیور پسندے جملہ میں اپنے کیا ماما بہنے واتے اگر پردے ویچھ آواز جا رہی تھے ان آواز تھی آکھنے لگاں بنت پیمبر نے حسین دی پاک کمہ نے حلی دی معظمہ زوجہ نے بی بی نے فرمایا نہ منو چاندی دا زیور پسندے نہ منو سونے دا زیور پسندے آکھا زادی کیڑا پسندے بی بی مسکراک فرمانتے ہیں میں زہران ہوں پردے دا زیور پسندے اور کیتا ہے تفرح پریشانت نہیں کیتا ہے میں نو پردے دا زیور بڑا پسندے مسجد نبوی ہے چھ سید اللنبیان نے کیتا ہے سوال اپنے صحابیاں تھے صحابی حضور نے موجوداں بہت زیادی صحابیاں کو لوں حضور نے پوچھیا بھی یہ دسوں اس دنیا ویچھ مستور واسطے عورت واسطے سب تم بہترین شیکڑی ہے جنہی کسی دی معرفت آئی جتنا کسی دا علم ادراک آئی اس صحابی جواب دینے لگ پہ حضرت سلمان بغیر جواب دیتے مسجدی چھوٹ گئے اور گئتے گئے اس دروازے تھے جس دروازے نو اللہ کہنا دا مشکل کشاہ بنایا ہے کہنا دا مشکل کشاہ اللہ نے بنایا ہے امیر المومنین علی ابنہ ابی طالب نو علی مولا آن مسجد اگر سلمان پوچھنا یلی تو تے مسجد ہے چھو پوچھ لیں دے سلمان مسجدی چھوٹ کے کہنے بنت پیمبر دے گھر دے دروازے تھے نبوہ دے گھر دے دروازے تھے زہراں دے گھر دے دروازے تھے آگے حضرت سلمان نے کیتا دکل باب مسجد چھڑ کے پاک معظمہ دے گھر جانا اس گلدی دلیل ہے سلمان جان دے انجواب جڑا علی دینے اوہی زہرہ دینے یعنی دوان دے جواب اچھ کوئی فرق ہے نہیں ہوں نا دکل باب گیتا اندرو بنتے پیمبر نے سلام چاچا جان سلام اگر بندہ خلوص نیت نہ لاجائے چاچا جان میرا سلام سیدان دے سلام تا جواب حضرت سلمان چاچا جان خیر ہوئے کمیں آئے ہو فرمایا بنتے پیمبر تو اڈے باپ مسجد چکیتا ہے سوال میں آیا تو اڈے کلو جواب ایک سلوات پڑھوالے محمد بسم اللہ رکھے اجازت ہے صحیح طبیعت صحیح اللہ سلامت رکھے بس تے لو کبلا آگئے نے آئی دیوٹی ہی کرنے تھے میرے کلو دو جملے اور سنوڑا ہوں میں اگلے ممبر دے جا کے دیوٹی کر لیا تھا کل تو انشاءاللہ روٹین بن جائدی تو گزارش کر رہے ہیں حضرت سلمان پوچھ دے پہن بنتے پیمبر جی میں نے کیوں نہیں پتا میں اندے نہ کرو گا انہوں نے پڑھنا تھی اور کس پڑھنا ہے پھر میں آتی نہ دے کلو سنے یا سبق تو انہوں سننے ایک سلوات محمدی عظمت پڑھ دیا تو اڑے بابا جان نے مسجدہی سوال کیتا ہے مسطور واسطے عورت واسطے کہناتی عالم میں جی سب تو بہترین چیز ہے کہنیے صحابی اپنی اپنی معرفت مطابق جواب دے رہنے بنتے مصطفیٰ میں تو اڑے بو گئے تھی آیا میں جانتاں تھی جواب تھی دیتا اوہی سچا تھی حقیقی جواب تُسرا فرماؤ میں تو اڑے بابے نوکھیڑا جواب دیا آقا زادی فرمائے جاؤ مسجدہ میرے بابے نوکھ دے اللہ دی بھری کہناتی مسطور دے واسطے سب تو بہترین چیزیں مسطور کسے غیر مارم نوکھے غیر مارم اس مسطور نوکھے توجہ ہے توڑی سرکار سلیمان فورا مسجدہ چاہیں لبائی کا یا رسول اللہ اللہ دے رسول آگ کو تھی ہون میں دیا جواب سید الانبیاء نے اے بڑا لطیف جملہ لطف لے سکتے میرے بھائی انتظار آ دیا ہون دی ہون میں لطف لے تھی محمد عباس کمی صاحب کی مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے وہ فرمائے دیا تو سی لطف لاؤ تباوے نان لاؤ میں لطف لے رہی ہاں تھی تو جملہ آ دیا نا جیو فرمائے دیا ہون دن میں میں لطف لے رہی ہاں جملہ ہی بڑا لطیف ہے حضرت سلیمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیا جواب سید الانبیاء نے فرمایا سلیمان بول فرمایا یا رسول اللہ مسطور واسطے عورت واسطے سب تمہیں ترین چیزیں او عورت کسے غیر مار مرد نو نہ وے کہ کوئی غیر مار مرد اس عورت نو نہ وے کہ حضور ایک گل سنی زیر لب حضور مسکرائے حضور نو مسکران دیا سلیمان نے وے کہ مولا میں جواب ٹھیک نہیں دیتا فرمایا بلکل ٹھیک ہے تو مولا زیر اللہ مسکران دی وجہ فرمایا جواب ٹھیک ہے سلیمان پر تیرہ نہیں ہوئے 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 تو زگور نہیں کی تھا سلیمان جواب ٹھیک ہے پر جواب تیرہ نہیں ہے بلکل یا رسول اللہ میرا تو نہیں کدھیں فرمایا جواب میری بیٹی زہرادہ ہے نالک صاحب علیہ کے سید الانبیاء آقا سازی دروازے تھے آقا بس آخری کال دیکھ جملہ مسائف دا دروازے تھے آقا دکل باب کیتا بنت پیمبر نے سلام کیتا بابا جان خیر فرمایا اجازت میں اندر آ جوا آقا سازی فرمایا بابا جان کوئی باب دہیاں تو پردے نہیں ہوندے کوئی باب دہیاں تو اجازت ہے نہیں منگ دا آؤ بسم اللہ فرمایا بیٹی میرے نال ایک صاحبی بھی ہے وہ بھی میرے نال آ جاوے بابا جان ایک لازہ رک جاؤ تا کہ میں زہرادہ پردہ کر لما اگر صاحبی توڑے نال آنے تو میں زہرادہ پردہ کر لما آخری جملے میرے بیان تھا میں زہرادہ پردہ کر لما اور جملے میں اپنے یہ ماما بہنے واسطہ کر لگا میں زہرادہ پردہ کر لما صغر نے فرمایا میری بیٹی جنہ میرے نال صاحبی آئے وہ نبی نے انہوں نظر کچھ نہیں ہوندہ وہ ایک نہیں سکتا بی بابا جان نجازت دویت میں پھر بھی پردہ کر لما بیٹا میں آکے چاندے باب بیٹی یہاں نے پیغام آئی تو ہڑے میرے واسطے بابا جان پھر بھی میں پردہ کر لما حضور فرمایا اور نبی نے بی بی مسکراک فرمایا بابا جان انہوں نظر کچھ نہیں ہوندہ تو ہڑی زہراد ہوئے دیئے نا یعنی بی بی نے پیغام دیتا ہے پردہ صرف اس دنہ نہیں ہے کہ مرد عورت نو ویک کے عورت مرد نو نہ آخری وقت میری سیندی پاک امہ دا جناب خدیجہ تلکو برا دا اولاد ماں نو پیاری ہوندی ہے باپ نو بھی پیاری ہوندی ہے لیکن ماں نالو باپ نالو ماں نو دھیر پیاری ہوندی ہے بالخصوص ایک ذاکر دا جملہ ہے لیکن جملہ بڑا سنے باوزیر شاہ جیو فرمان دیا ماں نو تے دیا ماں نو دیا بھی ہون دیا سہلیاں بھی ہون دیا ماں نو دیا ایک دو جنال ہر گل کر دیا چار سال دا سنے مریعا قزاد جناب زہرہ سلام اللہ علیہ حدہ جناب خدیجہ تلکبرات آخری وقت تے ایک کو میں وین کرنے سید الانبیاء سیران موجود ہیں تے فرمار ہیں خدیجہ توڑے بڑے عسان میں محمد تے توڑے بڑے عسان نے اللہ دے دین دے توڑے آخری ویل ہے تُسے دنیا تجھا رہے ہو میں محمد اے کلو کوئی شے منگو ہا میریعا قزادی نے فرمایا توڑے گھارے چاہیاں بطول جہ دھی دی ماں بڑھ گئیاں کہنات دی کسے شہدی کوئی ضرورت نہیں ہے سید الانبیاء نے فرمایا میری حسرت آج کوئی منگو ہا اے حضور دی کل کرنی آئی جناب خدیجہ تلکبرات نگاہ اٹھی چون سالہ دی زہرہ دی سارتے رکھی بی بی پاک نے پاک بیٹی نو نالی بیٹیا نا بی بی پاک دے ہاتھ نہ پیا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ حدہ رسول دے ہاتھ تجھ دے کے رو کے فرما دیں توڑے آگ کھنٹے منگ دی پہیاں اے تے میں نل کرو وعدہ میرے بعد میری زہرہ نہ روے بسم اللہ کرائیو ڈھے لگ دیئے توڑے روہن دے میرے بعد میری بطول نہ روے جڑے چھوٹیاں دہیاں لے بیٹے ہو دو کا دہیاں دے مکان چھوڑ دینے میری زہرہ نہ روے سید علمیہ دے جواب سنو ہر بندی دی آئے میں ممبر دے سونا چاہنا جواب ہی ہو جا کہنا دے رسول دیتے اگ کھان وستیاں پہیاں رونن بے زیاد شاہ جی تے رو کیا دن خدیجہ میں محمد زمانہ دے رہے ہیں میری زندگی جو تیری زہرہ نہ رو سی جنہ جملہ سمجھ لیا ہے جو تیری زہرہ نہ رو سی با خدا پھر مصطفیٰ دی سندگی یہ چھو زہرہ نہیں رنے کیبلا موجودین اتائید کرسن اتنی محبت جناب سیدہ دے نال حضور کسی جنگ دے جانا کسی سفر دے جانا ہر کسی نو مل دیان سب توں آخر تے آکے جناب زہرہ نو مل دیان سفر توں واپس آوینا ہر کئی نو بعد جے مل دیان سب توں پہلے آکے جناب زہرہ نو مل دیان ہون اگلا جملہ سنو او آئی ما دا آخری ٹیم پھر آیا باپ دا آخری ٹیم سیدہ الانبیہ دا آخری وقت جناب سیدہ دی گود حضور دا سر اکھی باند جناب زہرہ دے گرم گرم آنسوں حضور دے چہرہ انور دے آئے تے اکھاں کھلی گیا تے فرمایا زہرہ میری زندگی اچھے کہہ روائے اجیت میں محمد زندہ میری زندگی کہہ روائے بابا میں تو آڈی قسم دروازے تے کوئی آئے دکل باب کی تے آدھے میں مصطفیٰ دا سلام کرنا ہے نبیان دے سلطان میں ملنا ہے بابا میں آگیا میرا بابا بیمار میرے بابا اس وقت ملن دے قابل نہیں واپس ترجاں تھوڑی دیر دے بعد پھر آواز آئیے بابا پھر آواز آئیے ترہ واری آواز آئیے تے بندہ واپس نہیں گیا جان دے تے باپ بیٹی نگل تو آڈے میرے رون واسطے آئی تُسنا تو میں نہیں رونا تے کس رونا ہے قسم خدا دی سید الانبیاء فرمان زہرہ اے او آیا کھڑا ہے جنہا کس دروازے تے قدے نہیں رکیا اس قدے کس دروازے تو اجازت نہیں منگی ہے نہ کس نبی دے دروازے تے رکی ہے نہ کس ولی دے دروازے تے رکی ہے اے دروازے تیرے دی عزت ہے اے تیرا حیاء ہے زہر آجے تے تُسنا اجازت نہ دے سو نا اے ایت ملک الموت اندر ناسی تُسا اجازت دے سو اندر آسی میری بیٹی انہوں اجازت دےو آقا زادی دیتی اجازت ملک الموت اندر آ گیا ایت تو میں ایک کو وین کرنے ہی تے اپنے قبلہ نو میمبر دینے لگا ملک الموت اندر آئے تے وکی آتی ہون حضور رون لک بے بنت پیمبر رو کے فرمایا بابا جان گلت میری عزت دی آئی گلت میری عزمت دی آئی جو جنا کس دروازے تے نہیں رک دا میرے دروازے تے رک گیا ہے سید الانبیاء فرماد نے گل ایو روان دیئے میری اکھاں باندھ ہون دی ڈھیلے میں بسم اللہ کرا میری اکھاں باندھ ہونیاں دروازہ ہونے جتے ملک الموت بغیر اجازت نہیں آنڈا بیا ہوتے عرب دے لوگ بغیر اجازت آوے سن منتاں کر دی رہا سن میں بسم اللہ کرا بس مجلس میری ہو گئی ہے باروں کبلہ دی موجود کی جملہ باروں کم از کم چھتی بندے چھتی بندے پوری فوج نہیں ہوں دی اور خالی آدھ کوئی نہیں اندروں کلی مصطفیٰ دی اندروں کلے مصطفیٰ دی اجرے توڑے زاکر بہران علماء پڑھ دے نا جو سجیاتنا تسبیح نہیں پڑھ سکتی کیوں نہیں پڑھ سکتی تسبیح دا چوکھا وزن ہوندے کی خیالے تسبیح دا زیادہ وزن ہوندے میرے قبلہ موجود ہیں انت میں جملہ کر لگا اوہ جینا دروازہ آئی نا جی لکڑی دا ایک ہاتھ میری مخدومہ اندروں رکھے ہیں ایک ہاتھ دروازے دے اٹھو رکھے ہیں بارو بندے دروازہ اندر کھول دیان میری زہرہ بند کر دیان جڑا ہوں سے سمجھیں دروازہ کھل دا نہیں تیک ملاؤں نگے وعد کے دوجہ نوادے کٹ دا دیانا چھڑا زہرہ دا ہاتھ اس تا دیانا چاہے لوہ دا سید بیٹھیوں میں نم آف کرے میں توڑی کنیز دا پوتران توڑی دا دی دا مسیبت دا جملہ کر لگا اللہ عارف جی اس تا دیانا چاہے تا دیانا لکڑ دی دے رہے زہرہ دے ہاتھ دی آنگلیں گے اٹھو رکھے گیا میں بسم اللہ کر آئی جو جا آئی جڑا دروازے توں دروازے تھی آگ لائی نہیں خالی آگ لاندے وقت وی چپ کر جاندے خالی آگ نہیں لائی جلدہ ہویا دروازہ محمدی تھی تھی آئے مادمیوں تھلے مصطفیٰ دی دی اٹھے جلدہ ہویا دروازہ میں سوال کرنا تو آٹے تھی ہو رہا تھی ہائی کوئی نہ اندر جہان واس تھی اوہ دروازے آلہی رستہ آئی تو آٹے اٹھے سوال کرنا جڑے بارو آئے آن دروازے تھلے حسین دی پاک امہ آن اٹھے دروازہ جلدہ پہ آئی اجڑی فوج آئی اندر کتھو لانکے گئی آئی مادمیوں تھلے تڑب دی رہ گئی محمد دی فوجی اٹھو لگ دے رہ گئی تڑب دی رہیے مٹھاں باندھو گئی یعنی اکھاں باندھو گئی یعنی مٹھاں گھوٹی وان لگ گئی یعنی وین بھلان دھو گئی حقل مار کے تیروں روکیا دی میں کفیزہ بین سہاراڑے تے آئے وین نبی دی دی دے بی بی آ دی نیوں اٹھ سک دی وہ میڈے پاسے تے لاغ گئی زراب شدیدے اچھا رونیے درو روکیا دی میں کونگین جل کبار رسول اللہ دے تے آت نب کے میں اجڑی دے وہ یوں کونٹا سے آوا اینا کار چھوڑے میں ڈاموں سے نہ پتار شہیدے دیاں ویدیاں پہیاں این چون سالاں دا پوتر ویدہ بی آئی دروازے دے آگ لگیا یای تڑپ دی پی آئی محمد دی اوہ ماتمیاں پتہ نہیں کتنی واری بابی دی کبر لے پاسے وے گیا ہے کتنی واری لگیا یاگ گالے پاسے وے گیا ہے آخری جملہ پڑا لگیاں ممبر چھوڑا لگیاں نو دفعہ جڑھنا بابی دی کبر لے گیا ہے نو دفعہ آگ گالے پاسے وے گیا ہے لالا عرف جی واتی شارہ کی تے میڈی سین اوچھا رونیے درو رو گیا دی آگ لگ گئی یہی تر فازے تھے تے اوٹھے نبیان دار سلطانے تیڑی امت کی تھے ایک لازے وے چھا میڈا وسدہ گھارا اوچھا رونیے درو رو گیا دی آگ وے کے زینب آئے وہ ڈھار گئی ہے جڑے دیا لے بیٹھے رو رو گیا دی آگ وے کے آلیا آئے وہ ڈھار گئی ہے تے کل سوم کھڑی حیران تیڑی امت حسین اور روایہ ہے وہ ہی گال دبوں عرمان آگ بڑھنا ہی چھوڑ دے وائی توڑی محبت نوے کہ میں ہی کو وین کر لگا میرے کبلہ بیٹھے نے جڑے وے لے سیدہ آدیاں کھڑیاں نیت گھارچ غیر مار ماند قد ماند نشان نظر آئے نا علی نظر نہیں آئے حق کل مار کیا دیا فضا میرا شاہ کے نگی ہے فضا میرا سردار کے نگی ہے فضا میرا وارس کے نگی ہے ہر بندہ سار چاوید میری پاسے وے کہ میں اشارہ کران جڑا جناب فضا کی دے بی بی پوچھے میرا وارس کے نگی ہے جناب فضا اینج کر کے اشارہ کی دے زہرہ جڑی آئے آئے نلید گل جرسیب آگے لے گئے جڑے وے لے پتل گئے میرا لے گئے اپنا پاسے دا دارد بھول گئی ہے موسن دی شہادت بھول گئی ہے اچھا رونیا رو رو گیا دیا فضا میں نباب دا ماما چھاڑے فضا میں نباب دا آسا چھاڑے کبلہ بیٹھن میں سوال کرے ناما میں مستورہ پاندیاں نہیں منگیا کیوں اب آمانگی کیوں آسا منگیا کیوں میں تہیم پڑھ دا رہا نہ سینہ کیا ہو سکتا ہے ماماوے کہ میرا بابا یاد آجانے ہو سکتا ہے میرے باب دا ماماوے کہ آیا کرے اوبالے قدم چاہ کے میری آگا را دی دور پئیے میں ممبر چھوڑا لگیا جڑے وے لے باوزید یا جی مسجدج میری سینہ یہ نگاہ پہ یہ حالت گیڑی آئی نگاہ پہ یہ دیکھ ستون دے نال علی کھلو دے اے کھلونا لفظ میں آگیا ہے میرے تو بعد کبلہ کلو پوچھے علی کیوں ستون نال کھلو دے گالج رسی آئی ستون دے نال کھلو دے جناب زارہ نے آگے مولا علی دے کمر پاندے چہات پایا ہے اچھا رو گیا دیے چھوڑو میرے علینو نہیں تمہیں وال کھلیں دی پھئیے چھوڑو میرے علینو نہیں تمہیں بدھوا کریں دی پھئیے او ماتمیوں جڑا لی دا کمر پاند نہیں چھوڑیا ایک ظالم اٹھیا ہے اس لوئے دی تلوار نیام چکڑ دیے اس نیام چاہے زارہ دا ہاتھ چھوڑ گئے چھوڑ نہیں گیا ماتمیوں سے دیماد باز اتر اٹھ گئے مٹی دے جان پئیے محمدی کبرہ لے پاسے موں پھر گئے اگل مار گیا دیے بابا دی رول گئی ہے بابا زہرہ لٹی گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِ